مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے زہیر کی والدہ کا انٹرویو کی ہے کہ گینگ بگرہ نہیں ہے مگر مجھے افسوس یہ ہے کہ دعا یہ زہیر کی والدہ جو ہے میڈیا کے سامنے تب آئی ہے جب ان کا بیٹا پسائے آج زہیر جب کراچی چلا گیا ہے اور انہوں نے وہاں پر رکھا ہوا ہے پیشیاں آ رہی ہیں زہیر اور شبیر کی آج ان کی والدہ کو یاد آ گیا کہ میڈیا کو بلانے یہ نہیں پوچھا کہ آپ جا کے ان کے والدان سے بات کرتی ملتی بیٹھ کے بات کرتے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں مریم اکرام صاحبہ جو کہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے ابھی دعا زہرہ کی والدہ کا انٹرویو کیا ہے یہ اکثر جو بھی کیسز آتے ہیں اس پر یہ بڑی باریکی سے چیزوں کو سمجھتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس پر گہری نظر رکھتی ہیں آج کیا ان کی بات ہوئی ملاقات کرتے ہو ان سے وہ ساری باتیں ڈیٹیل سے جانیں گے اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے زہیر کی والدہ کا انٹرویو کیا ہے اس کیسز کو بھی آپ برپور طریقے سے دیکھ رہی ہیں آپ کی کیا باتیں ہوئی ان کے ساتھ اچھا انہوں نے بیسکلی مجھے سوالات جو میرے دل میں تھے وہ میں نے پوچھے ان سے اور ایک سوال ایک بات جو میرے شروع سے ہی ہے جو میں نے observe بھی کیا اور میں نے اس سے دیکھا بھی ہے کہ گینگ بغیرہ نہیں ہے مگر مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ زہیر کی والدہ جو ہے میڈیا کے سامنے تب آئی ہے جب ان کا بیٹا پھسائے جس کی جوان بیٹی پھسی تھی اور میڈی صاحب دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ ہماری بچی واپس کر دیں ہماری بچی واپس کر دیں اور پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بیزتی کروائی اس شخص نے اس کی اپنی اور بھی بیٹیاں ہیں تب کسی نے نہیں سنا تب نہ زہیر کا پتہ تھا نہ دعا زہرہ کا پتہ تھا اور یوٹیوبرز ان کو ڈھونڈ رہے تھے پاگلوں کی طرح اور آج زہیر جب کراچی چلا گیا ہے اور انہوں نے وہاں پر رکھا ہوا ہے پیشیاں آ رہی ہیں زہیر اور شبیر کی آج ان کی والدہ کو یاد آ گیا کہ میڈیا کو بلانے اور یہاں پر جو پچیس تیس میڈیا جو یوٹیوبرز ہیں ان کا رش ہے میڈیا چینلز یہاں پر آئے ہیں یہ آج یاد آیا جب اپنا بیٹا گیا ہے کسی کی بیٹی بیٹی نہیں مطلب اپنا بیٹا بیٹا ہے میری باس انہیں آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں اپنے تلک سوال کیے ہیں ان سے کیا جواب بات ملیں آپ کو وہ بھلے تلک سوالات بنتے ہی نہیں تھے اگر میں ان سے چاہ کے پوچھتی آپ گینگ ہیں یہ تو بالکل غلط تھا ٹھیک ہے گینگ ہے ہی نہیں اگر گینگ ہوتا تو ہماری حکومت پکڑ چکی ہوتی ہاں بچی کہتے ہیں بھاگ کر آئی ہے آپ نے کیوں سپورٹ کیا شی سینڈ میں مجبور تھی میں کیا کرتی ٹھیک ہے مجبور تھی میں گری کرتی ہوں اس کے بعد آپ چائلڈ میریج کو ایکسپٹ کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ بیٹیاں گھروں سے بھاگیں مگر وہ بھاگ آئی تھی میں اس چیز کو مانتی ہوں اب میں اس کو کیا کر سکتی ہوں واپس چاہے گی تو یہ نہیں پوچھا کہ آپ جا کے ان کے والدان سے بات کرتی ملتی بیٹھ کے بات کرتے اس طرح تو فسادات ہو جائیں گے آپ دونوں کے فیملیز میں سارے زندگی کی مطلب لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کمنٹس آپ بھی دیکھ رہی ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس طرح سے آپ نے نہیں پوچھا ان سے اچھا اس سوال کا نہ بنتا نہیں تھا کیونکہ جو زہیر کی والدہ ان کی طرف سے میسیجز گئے تھے ہم نے میڈیا پر دیکھا ہے میری پرسنل ان سے کوئی ملاقات نہیں تھی انہوں نے اوفر کی تھی مافی بھی مانگی تھی انہوں نے کہا تھا بیٹھ کر بات کرتے ہیں مگر زہیر سوری دعا کی والدہ کا بقائدہ ایک میسیج نوٹ آیا تھا حارس بٹی کے ثرو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سوچے بھی نہ کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کریں گے ہمیں اپنی بیٹی چاہیے اور وہ ہم حاصل کر کے رہیں گے ان کی طرف صرف یویل آئے ہیں انہوں نے وہی بات بولی ہے کہ ہم لوگ ان کو ملنا چاہتے تھے بیٹھنا چاہتے تھے مگر انہوں نے گھاس نہیں ڈالی گھاس نہ ڈالے کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں زہیر احمد کی کاسٹ اگر آپ دیکھیں پتہ نہیں عجیب سی کاسٹ انہوں نے بتائی ہمارے میں تو زیادہ ہی بڑی دیکھتے ہیں کہ کاسٹ کیا ہے لوگ کیسے ہیں اٹھنے بیٹھنے کابل ہیں نہیں ہیں وہ تھوڑے اوپر کے لیول کے ہیں یہ تھوڑے نیچے کے لیول کے ہیں یہ لیول جو تھا وہ شاید میدی مینٹین نہیں کر پا رہے تھے ان سے نہیں حضم ہو رہا تھا کہ میں بیٹی کے لیے اتنے بڑے بڑے خواب دیکھتا ہوں تو میری بیٹی کہاں گھوس گئی ہے جو کہ چھاپے بھی مارے گئے تو گھر کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینٹ تک نہیں ہوا ہوا تھا وہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس کوٹھی ہیں بنگلیں ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے تو اس چیز سے میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی جو اپنی ماں کی اپنے باپ کی اپنی بہنوں کی فیوچر خراب کر کے پورے خاندان میں بیزتی کر کے آج وہ اپنا عشق مچکا جو ہے وہ کرتی پھر رہی ہے اور ایسے بچوں کو میرے خیال سے ماں باپ کو مارنا نہیں چاہیے تھا جان سے مار دینا چاہیے تھا کیونکہ ایسی اولادیں باقی اولادوں کے لیے جو ہے نا وہ شرمناک چیز ہے آپ انڈ کیا دیکھتی ہو اس کیس کا انڈ کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال سے مہدی صاحب کو میرا میسیج یہ ہے کہ میرے خیال صاحب آپ کی شاید خون جو تھانا یہ بدل گیا ہوگا اگر آپ کی اتنی غیرت گوارہ کرتی ہے تو آپ کا خون بدل گیا ہوگا دوازارہ کی باری ہسپتال میں بچے بدلے جاتے ہیں تو اس کو آپ چھوڑ دیں اس کو زندگی کا مزہ لینے دیں اس کو زہیر احمد کے ساتھ جانے دیں اس کو ختم کریں گھر لا کے مزید بدنامی نہ کریں آپ کی اور بچیاں ہیں ان کی دیکھ بھال کریں ان کی پروریش کریں کیونکہ یہ محبت کی جو شادیاں ہیں وہ کیا مطلب آپ کی نظر میں جو محبت کرتے ہیں کپلز آپس میں تو وہ ختم ہونی چاہیے آپ کی نظر میں آپ کو نہیں لگتا کہ محبت کے جتنی شادیاں وہ انڈ پر ختم ہی ہوئی ہے آپ محبت کریں میری اپنی لف میریج ہے آپ گھر والوں کو اگری کریں بڑے طریقے ہوتے ہیں آپ ایک عمر میں گزاریں سترہ سال کی عمر میں آپ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے لف میریج کرنی ہے سترہ سال نہیں خیر ہماری انداز میں چودہ سال ہے مگر ان کے اکورڈنگلی سورہ سال ہے سترہ سال ہم بنا دیتے ہیں تو آپ اس ایج میں کہیں گے میں نے محبت کرنی ہے میں نے شادی کرنی ہے کوئی کرے گا وہ تو کہیں گے چار پیسے کمال ہے پہلے پہلے ایڈوکیشن لے لو تربیت لے لو میں پچیس اٹھائیس کی ہو کر کہوں گی کہ میں نے شادی کرنی ہے وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے سنسیبل ہو کر لو تو بات کو یہ چھوٹے چائلڈ میریج کو میں روکنا ہوگا اور گھر سے بھاگ کر جو شادی ہیں اور یہ ان کو روکنا ہوگا بہت شکریہ مریم آپ کا آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کے تینکیو جی